موسیقی مسیح میں میرے عزیزو آپ سب کی سلامتی ہو ہم حاضر ہیں پروگرام یسو سنگ سویرہ کے ساتھ ٹائم کے وضائے کے بغیر میں چاہوں گی کہ پاس صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام کو شروع کرتے ہیں جی پاس صاحب گوڈ مورنگ کیسے ہیں خدا ہم کا شکر ہو میں نے بہت چھوٹا سا انٹرڈکشن اس لیے دیا ہے کہ ہمیں بات چیت کرنے کا زیادہ ٹائم مل سکے اور دعا کرتے ہیں آج کسی نے ایک خاص سوال بھیجا ہے جو کہ بہت ہی خاص ہے ہمارے ذہنوں میں شاید اس لیے نہیں آتا کہ ہم مسیحی ہیں تو اس طرف شاید دھیان نہیں دیتے لیکن کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ اس پر بات چیت ہو سکے تو دعا کرتے ہیں پھر پروگرام کا شروع کرتے ہیں خدا باکم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو مسیح کیلئے جو ہماری زندگی ہے اور اس پاکروہ کیلئے جو ہمیں مددگار کے طور پر دیا گیا ہے آج تیرے پاکروہ کے وسیلہ سے نہ صرف ہمارا بلکہ سننے والوں کا بھی ذہن کھلے اور تیرے روح سے تیری باتوں کو سیکھ سکے اور سمجھ سکے یسو کے نام سے آمین آمین ہاں جی پہ سب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح تو خود خدا تھے اور یسو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن پھر یسو مسیح کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی بلکہ پیچھے آجیں پھر مددگی انجیل میں ہاں جی یہاں سے پڑھتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر اٹھارا سے پڑھیں گے پہلا باب مددگی انجیل کا پہلا باب آیت نمبر اٹھارا سے پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کے باس کھل گیا ہاں جی کھل گیا ہاں جی پڑھیں باچی آپ اب یسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راسباس تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دے گیا ارانہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعود اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ وہ کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ آمین آمین تینکیو جی آپ نے کہا کہ یسو مسیح کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی یا انہوں نے روزہ کیوں رکھا دیکھیں ہم نے شروع میں جب روزہ کیوں بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ روزہ صرف اور صرف پرپس کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے کیوں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو چونکہ یسو مسیح منہ انسان کے لئے ایک مشلے راہ بن کر آئے تھے اور اب انسانوں کو ایک یسو مسیح جب انسان بن کر آئے تو پھر انسانوں کے ایک ایسی گائیڈ لائن دے کے جانا والے تھے کہ جس کے اوپر چل کر انسان خدا کی مرضی کے تابع ہو سکتا ہے بہت اچھا بات تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی پرفیکٹ اگزیمپل اگر کسی انسان میں نظر آ سکتی ہے اور جو ہمارے لئے وہ آئیڈیل فیس بن سکتا ہے اور اس کا نام ہے یسو ایمین اور جس نے اپنی ذات میں کہا واشقہ فلواد میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے لیکن انسان کے بارے میں تو یہ لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے اس میں نبی پیغمبر سب شامل ہے جتنے بھی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے آدم کی نسل سے پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے گناہ کے مطاعت ہوئے لیکن یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ پہلے یسو کی پتائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی یہاں خدا کا کلام ہے اور اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے جب فرشتی نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ تو حاملہ ہوگی تو اس نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں تیرے کول کے موافق میرے ساتھ ہو تو اس نے خدا کے کلام کو ایز اٹیز جیسے اس کے ساتھ کیا گیا حالانکہ یہ ناغوار کلام تھا ایک کمواری کیسے حاملہ ہو سکتی ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب تک مرد اور عورت آپس میں نہ ملیں کوئی دنیا میں پدائش وکو پذیر نہیں ہو سکتی لیکن اب یہ ایک انوکھا کلام تھا اس کے لیے ایک امیزنگ تھا لیکن اس نے کہا اگر یہ خدا کی مرضی ہے دیکھ میں خدا کی بندی ہوں تیرے کول کے موافق ہو اور یہاں پر لکھا ہے ورالکدس کی قدرہ سے حاملہ پائے گئے اور پاچھ سب اب تو ہم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آج کے دور میں جو کہ ایک سلسلہ چلا ہے کہ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو وہ انجیکٹ کرتے ہیں نا کچھ سائنس کے ذریعے سے تو خدا نے انسان کے عقل کو اتنا مزون کر دیا ہے ہاں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا اگر انسان ایسا کر سکتے ہیں تو خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور خدا نے اپنی قدرت سے یہ ثابت کی ہاں جی اب آیت امری کس پر گوھر کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اب یسو ایک نجات دہندہ بن کے اس دنیا میں آیا ہے اور ایک مکمل انسان کی صورت میں آیا ہے اور ایک مکمل انسان اور خدا کی مرضی کے پلان کو جب وہ ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس نے ایک عمل کیا ہے اور وہ عمل کون سا کیا ہے وہ تیسرے باپ کی تیر بھی عید سے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد سے یسو کی جرنی شروع ہوتی ہے کلام میں لکھا ہے اس وقت یسو گلیل سے یردن کے کنارے یحنہ کے پاس اس سے ببتسمہ لینے کو آیا مگر یحنہ یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں تو آپ اس سے ببتسمہ لینے کا مہتاج ہوں تو میرے پاس آیا ہے آگے لکھا یسو نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے یہ ببتسمہ کا عمل راست بازی کے عمل کو پورا کرنا ہے آگے لکھا ہے اس پر اس نے ہونے دیا یسو ببتسمہ لے کر فلفو اور پانی کے پاس اوپر گیا اور دیکھو اس کے لئے اسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتک کی منطق اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو اسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں میری بہن کہ یسو کو خدا کا بیٹا ہم کہتے ہیں اب یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہی یہ خدا نے اسمان سے آواز دے کر کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور یہاں پر جب یسو مسیح نے اپنے مشن کا آغاز کیا ہے اور اس مشن جیسے ہم مسیحی زندگی کا آغاز کرتے ہیں جیسے ہم ماں کے باطن سے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری زندگی کی جرنی جو سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر ہم چھوٹے سے لے کے اور پھر عمر کے اسی سے تک پہنچتے ہیں جہاں پر ہم اب اس وقت دونوں بہن میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح یسو مسیح نے جب اپنے زندگی کا آغاز کیا تو جو سپیرچولی جو یسو مسیح کا جو تاگ تھا جو اس کا جو گول تھا اس کو اچیف کرنے کے لیے اب خدا انگیسو مسیح پہلا جو سٹیپ اٹھا ہے اب پہلے تو تیس سال اس نے وہ زندگی گزاری ہے جو ایک عام ایک انسان کی روٹین تھی لیکن اب وہ اپنے مشن پہ کام کرنے کے لیے شروع ہو گیا ہے یہاں سے اس نے پہلا سٹیپ لیا ہے اس نے پانی کا ببتسمہ لے کر اور اس کے بارے میں بقیدہ طور پر یونہ کو بتایا گیا تھا کہ جس پر تو روح کو کبتر کی تو اترتے دیکھیں وہی میرا بیجا ہوا ہے اور یونہ نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے اس کو دیکھا اور پھر کلام کہتا ہے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے بات جو آنے والا تھا یہی ہے اور جب اس نے یہ گواہی دے دی تو پھر اب یسو مسی جو ہے اب اپنے مشن پر شروع ہو گیا کام کرنا تو اس نے پہلا کام جو کی ہے دیکھیں پرانے اہد نامے سے جو پچھلے اپیسوٹ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں خدا کے بندہ موسیٰ نے پہاڑ پر جو چالیس دن اور چالیس اس رات گزارے وہاں اس کو شریعت ملی اور شریعت جو ہے وہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو خدا کے وہ قوانین تھے جو انسان کے بس سے باہر تو اس کو پورا کرنا خدا کی شریعت اچھی ہے لیکن اس نے انسانوں کے لیے موت کو کھڑا کر دیا تو انسان چانے کے باوجود بھی شریعت پر عمل کر پا نہیں رہتے اسی لیے گناہ کے مطاعت ہو کر وہ مر رہے تھے تو پھر خدا نے اب کہ جو چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ اس کا بیٹا ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے رکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ اب خدا کا فضل اور خدا کی سچائی اور اس کا پیار لے کر رحم لے کر اب دنیا میں آ رہا ہے اور اب اس طرح کی شریعت نہیں بلکہ اب خدا کی انجیل یعنی خوش خبری کو لے کر آئے گا بلکہ ٹھیک ہے تو اس مشن کو لے کر یہ سمسی جب بیعوان میں جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور تبدیلی دیکھیں میں کل اس پر سوچ رہا تھا ان باتوں کے اوپر تو یہاں پر یسو مسی جیسے ہی اپنے چالیس دن اور چالیس رات کے اس روزے کو پورا کرتے ہیں لیکن ازمانے والے روز کے پاس آ کر ازمانے کے ابلیس آ گیا اب یہ جو کام کرنے خدا کا بیٹا یسو جا رہا ہے یہ کام امیزنگ ہے اب انسانوں کے کاموں پر منصر نہیں ہوگا اب خدا کی سواب دیدی کوٹے پر ہے بکشش کے طور پر اب انسانوں کو وہ پیار ملے گا جس میں خدا ہمیں قبول کرے گا اب اس کو بتا تھا انسانوں کے لئے تو بڑا آسان کام ہونے جا رہا ہے تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ کر پائے میں اسی کوئی بولڈ کر دوں یا اس کوئی گرہ دوں اس لیڈر کوئی مار دوں اس سے آگے ہم سیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کل سیکھتے ہیں ٹھیک تو ابھی اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین کل پھر ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اور دیکھتے رہیں بی ٹی ایل ٹی پی گوڈ بیس یو